اسلام علیکم خالد افریدی ویلوگ میں ایک مرتبہ پر آپ سب لوگوں کو خوش حمدید کہتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج حاضر ہوں سن کی سرزمین تو اپنی خصوصیات اور کئی ہزار سال پرانی تیزیب و سکاوت کی وجہ سے دنیا میں ایک منفیرت مقام رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ سن کی شہر بھی تاریخی لحاظے اپنی الکشناخ رکھتے ہیں وادی مہران کا ہر شہر کسی نے کسی خصوصیت کا حامل ہے جو کہ دیکھنے سنے اور پڑھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے بکر کھیلا ایک جزیرہ ہے جو پاکستان کے صبح سن کے ظلہ سکر کے روڑی میں واقع ہے بکر نام سید محمد المکی نے ساتھ سیدی ہجری میں رکھا یہ جزیرہ چونہ پتر کی چھٹان ہے سن کے مطابق انیس و بارہ میں بکر جزیرہ کا رقبہ دو لاکھ پچپنہ زار مربع گست تھا آج کل جزیرہ بکر پر ایک آرمی پبلیسکول اور سید صدار الدین کی قبر ہے جو سید محمد المکی کے بیٹھے تھے یہ دریائے سن کا ایک چھوٹا جزیرہ ہے جو سکر اور روڑی کے شہروں کے درمیان واقع ہے پورا جزیرہ کلہ کے اندر آتا ہے کیونکہ کلہ بندی کی دیوار اسی جزیرہ کے بیرونی حصے پر چلتی ہے جو ارگر سن کے پانی کو چھوٹی ہے مغربی حصہ آباد ہے اور اس کی پشت اور پریڈ گراؤن ہے جس میں ایک مزار اور تباشدہ مسجد کے علاوہ کوئی یادگار نہیں ہے لیکن ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اس حصے میں کسی زمانے میں بہت سی امارتیں موجود تھی کیونکہ پورا علاقہ انٹوں کے بلوں مٹھی کے برطنوں کے ٹھپڑوں اور ڈیروں سے بڑا پڑا ہے کلہ بندی کی دیوار جو پورے جزیرہ کے گھر گھومتی تھی یہاں وہاں اور جنوب شمال مغرب کی جانب چند حصوں کے علاوہ غائب ہو گئی ہے حالانکہ اس میں مختلف سائز کے انٹے ہیں جو شاید مرمت کے مقصد کے لیے استعمال کی گئی ہے نیم گول اور بیزوی شکل کے کئی گھڑ اب بھی وہاں کھڑے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مختلف سائز کے گیٹ ویز بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو اب مل بے تلے نظر آتے ہیں اس کی تاریخ دو ہزار سال پورانی ہے یہ اپنے وقت کا ایک شاندار کلہ تھا اور ایک جزیرے پر ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کی بڑی اہمیت تھی لیکن اب کلہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے اور صرف چند دیواریں باقی ہیں اگر کلہ کی افاظت کی جاتی تو یہ سیاحت کیلئے ایک حیرت انگیز مقام ہوتا یہ کلہ روڑی اور سکر کے شہروں کے درمیان دریائے سن میں بکر نامی ایک چھوٹے سے جزیرے پر واقعہ ہے فیلال کلہ کے اہاتے پر ایک آرمی پبلک سکول کا قبضہ ہے اور عام لوگوں تک رسائی محدود ہے پورا جزیرہ کلہ کی دیوار سے گرا ہوا ہے جو بیرونی دائرہ کے ساتھ چلتی ہے اور سن کی پانیوں کو چھوٹی ہے جزیرے کا مغربی حصہ آباد ہے اور اس میں پریڈ گراؤن موجود ہے لیکن اس میں ایک مزار اور ایک تبہ شدہ مسجد کے علاوہ کوئی چیز نمائی یادکار نہیں ہے تاہم پورے علاقے میں بکرے ہوئے انٹو کی چمک داروں مٹھی کے برتنوں اور زمین کے دیروں کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ جزیرے کے اس حصے میں کبھی بے شمار امارتی ہوا کرتی تھی کلہ بندی کی دیوار جو پورے جزیروں کو گیرے میں لے لیتی تھی زیادہ تر غائب ہو چکی ہے کئی گڑ بیزوی شکلوں کے ساتھ اب بھی مختلف دروازوں کے ساتھ کڑے ہیں ریلوے لائن کے ذریعے کلہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کلہ کی مغربی حصے میں صرف دو امارتیں ہیں ایک جدید مزار یا مقبرہ اور ایک مسجد جو جلی ہوئی انٹو اور مٹی سے بنائی گئی ہے تاہم مشرقی حصہ صرف دیواروں کی بکری ہوئی بنیادوں کی نمائش کرتا ہے انیس سو بارہ کی تاریخ ریکارڈ کے مطابق بکر جزیرے کا رقبہ دولاک پچپنہ سار مربع گستہ جو کی انچاس اکڑ کے برابر ہے اس وقت بکر جزیرہ ایک آرمی پبلک اسکول اور سید محمد المکی کے بیٹھے سید صدار الدین کا مقبرہ ہے بکر جزیرے پر انٹو کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا تھا موسیقی